بچے دوڑے دوڑ لوگ یہ کام بڑھ گیا جس کام کے لئے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا لاؤزم اللہ نبی کو شہید کر دیا گیا سامنے آئے فاروسی آدم فرمانے لگے آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے جس نے اپنی بی بی کا سواگ جارنا ہو سامنے آؤ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے اب انگلی کا اشارہ کرو جب میں انگلی کو کٹ کے رکھ دوں گا آنکھ کئی سارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمیت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھیک دوں گا خطاب کے بیکے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لئے بھیجا تھا کہنے لگا ایسا ہی سوڑا ہوا کرتا ہے سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں سر دے بیٹھا ہوں اب تو یہی حالت یہ رہ گی میرا سر ہو تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تم اللہ مختصرتی ہے مگر تمہید کولانی فارض کے عاظر مسلمان ہو گئے ہیں پرائے سارے مایوس ہو گئے ہیں لو بھی اب خیر نہیں اب ناملہ بھی گھڑ گیا ہے پروردگار عالم نے وہ شان بخشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جس گلے سے تو نکل جائے جس بازار سے تو نکل جائے اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نکلتا اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا درمادہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا اور پھر سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق آدم کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے فاروق آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسن ہے کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق آدم کے دروازے پہ کالے کملے والے دلہا بن کر آئے جس کا داماد امام الانبیاء ہو کیا کہنا اس کی عظمتوں کا اور پھر تمام صحابہ اکرام میں جلیل القدر مرتبہ عظیم مرتبہ اس طرح سے زندگی گزاری ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار سے وہ کہتا تھا میری ہے مسلمان تو نہیں تھا منافق تھا وہ کہتا تھا میری ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے تیرے پاس شاہد نہیں گوا نہیں منافق جانتا تھا کہ فاروق آدم تیز مزاج آدمی ہے فاروق آدم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے فیصلہ کرے آگے تلوار پر جھگڑا ہے ہمارا یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے یہودی نے چھپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کہ دیا کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا یہودی کہنے لگا اور فاروق آدم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بہتوں کیوں آیا یا کہ اللہ جی میں تو آپ سے فیصلہ کرا ہوں انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی دیکھو نا یہ تو یہودی ہے کافر ہے اس کو تلوار دیں گی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا دیکھو نا کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تصریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا منافق نے سمجھا کوئی رزیسٹر اٹھانے گئے ہیں فاروق آدم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتن منافق کی گردن پر ماری اڑا دی رکھ دی فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں بانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے اڑا دی میرے تیرے برگا ہوں گا ہوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کرے لفرے تو کھو کیا سہاب اے رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندہ کردہ کھڑا اپنی زبان بکدہ پہ تیڑا کیا بگڑتہ ہے اوہ میں آدھا تیری دیکو مندہ کڈھے والد اپنی زبان گندی کردہ ہے تینو کہہ ردہ جوش کیوں آندہ ہے تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے بیٹی کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا اور رب دل جلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آدھروں قربان کر دو سیادہ شاہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ کیوں گالی دے کوئی کسی کو کہاں سے جرت آگئی کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یقیتی صحابیہ کو گالی دے رہے وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں کی جائے وہ مذہب ہے کوئی وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سبو شتم ہو دبر رہا ہو آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سبو شتم کرنے والا اور کون ہے امیر ایشہ کو بھوکنے والا اور میرا ایمان ہے میں یہ جوز دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس جس کان نے صحابہ اکرام کا تبرہ سنا یا اپنی امہ کے شان میں گستاخی سنی جب تو پچاس ہزار سال کا پیاسہ ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ نبی نہ نالا نہ جسمہ نہ کونہ نہ سمندر نہ دریاء سوا نیزے پر صورت ہوگا اور پچاس ہزار سال کا ایک دن گھدرے گا اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا میرا ایمان ہے امہ ایسا تیرا جامل پکڑ کر جھچت کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی ماجو میری سان میں گالیاں دھنا کرتا تھا تماشا نہیں ہے دین ہے دین سیدنا فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر اٹھارہ ہزار زیر بتا دی ہیں اٹھارہ ہزار زیر بتا دی ہیں کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروخ آدم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے یہ لوگوں نے فاروخ آدم کی شکل بیٹھ کر بیٹ المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروخ آدم کو گالیاں دینے شروع کی اللہ باقی نے تم سے قبلہ اول چھیلی ہے جا تم اس قابل ہی نہیں جس کی اور جس کے شہرے کی برکت سے تمہیں بیٹ المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو جاؤ اب بیٹ المقدس میں یہودیوں کو بگے سکتا ہوں مظرگالی اگلے والوں کو سید بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروخ آدم رضی اللہ جنہوں نے اپنے دوری خلافت میں وہ عدل کیا اب وہ منافق کی گردن جو اُنا دینا منافق کو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے چندر سے پکے یہودی تھے ہائے ہائے دیکھو بلگل بے منا اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ کو قتل مار کر دیا ہائے 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 سارے اکٹھے ہوگے اور دربارہ رسالت میں گئے دربارہ رسالت میں گئے ہائے مر گئے ہائے ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا عجیبہ تمہارا ہے نا وہ کال عجیبہ بنا آپ نے بنا بنا رکھا ہے نا ہوتے کام عجیبہ ہے نا جس کو فاروخ آدم کہتے ہیں عمر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے بلکل بے گھتا بے قصور بے خطا بڑا نیک آدمی خاضی خاضی دمازی تلوار ماری کردن اڑا دی مسلمان کی ہاں یہی تو تک ہوا مسلمان کو مار دیا بدلہ دلواؤ جلدی کرو انہوں نے سوچا چلو ہمارا تریک کبینہ گیا پر بدلے میں فاروخ آدم کو قتل کریں گے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروخ آدم کو بلا بھیجا بلا کے فرمایا اے فاروخ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ تک مسلمان کو آپ نے قسل کر دیا بغیر کسی وجہ کے فاروخ آدم پریشان ہوئے میں اب کیا کروں گے ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا فلا بربک لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا فلا وربک اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم مجھے اپنی علویت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنے پروردگاری کی قسم لا یؤمنون اس وقت تک کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا مسلمان بنی نہیں سکتا حتی یو حقیموں کا فیمہ سجارہ بینہ ہوں اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کائے گا میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منابک مارا ہے جب قرآن کریم آگیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھارتے وہ کہلے دھو بھا دھو بھا اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے آسمانوں تک وفاروں بیت اللہ میں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرمائے عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ دو رکات پڑھا کرو فرمانے لگے ہیں عمر اللہ کے عمر کے بغیر میں تو ساتھ نہیں لیتا اسی وقت قرآن کریم آگیا سترہ مقام ایسے ہیں یاد کر لیا کرو کوئی بات بیسے کہ تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بیٹ میں کتنے ہیں پھلان سے کتنے لینے ہیں مسئلے یاد نہیں رہتے سترہ مقام ایسے ہیں جو فارو کے آدم نے فرض پہ تاہا میرے اللہ نے عرض پہ وہی تاہا فارو کی تمنا کے مطابق قرآن اتنا پردے کے مسئلے میں بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں منافق قتل کے مسئلے میں کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فارو کے آدم نے خدا کی زمین پہ تاہا اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرض پہ جا کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرض والے سے مل جائے اور پھر ساری زندگی انصاف کیا اس قسم کا عدل کیا اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے اولاد کی تربیت کی ہے اپنی اولاد کو سمالا ہے حکومت ہے بھارو کے آدم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا صاحب کا پوتہ کھڑا ہے ابو موسیٰ آشری سبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی وہاں سے ایک درہم ملا مفتی میں سے کونے کبار میں سے چوننی مل گئی ابو موسیٰ آشری نے فارو کے آدم کا ننہ سا چھوٹا سا پوتہ کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچہ ہے کوئی شہ لے لے گا کوئی مالک تو نہیں اس کا یہ تو گرہ پڑا ملا ہے کونے کرکٹ میں سے ملا ہے اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا پوتہ دادہ کے پاس چلا گیا فارو کے آدم نے جب بات کی تو پتہ چلا بچے کی کچھ موں میں ہے فرما بیٹا موں میں کیا ہے حرز کیا دادہ جان پیٹھا ہے کہاں سے آ گیا ابو موسیٰ آشری نے دیا نکال کے دیکھا تو یہ کہ درہم خوش نہیں ہوئے میرے پوتے ایک اساتھ محبت کی ہے خوش نہیں ہوئے بلائے ابو موسیٰ آشری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کے گرسی پہ آسمان کے نیتے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ظنیل نظر نہیں آیا قوم کا پیسہ بغیر تقسیم ہوا پیسہ دہتلمان کا ٹکا تُو نے میرے بچے کو کیوں دیا مار مار کر تیرا تیرا بگار دیا یوں تربیت کی ہے فارو کے آسمان نے اپنی اولاد کی آج ہم گرپ شرپ مل جائے سہی اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرتا پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں کوئی اکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی اپریشن روم میں مرے گا کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کی مرے گا فاروق آسم کو چھوڑا مارا گیا اوپہ جڑکی نماز میں بے اوز ہو کر گر پڑے اس کے بعد اپنے لگتے جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی اور فرمایا بیٹا جا سیدہ شاہ شدی کا کی پاس چلا جا اور جا کر میری لئے ایک بھیق مانگ لا اور جا کر کے بھیق مانگ ایسا شدی کا مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے ابو بکر صدیق دفن ہے ایک قبر کی جگہ ہے ایسا شدی کا سے جا کر میرے لئے بھیق مانگ لیا اور جا کے یوں کہنا اے چھپائے مکفن میں آج امر اور سوالی آپ سے ہے سربسر اس کو بس اللہ اجازت دیجئے تاکہ قدیموں میں نبی کے ڈابی چھے اجازت دولہ واس بھیق مانگتا ہوں اور آج میری یہ حالت ہے پیشی یہ مولا کا ہے اتنا خیال اور کام پتا ہے اے عمر و کام بس بال بال رو رہے یا فاروک آدم فرماتے ہیں دیکھئے آج جانا اس کی حضور کیسے آب پیشو رب غفور نمالوم کیا بنے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے قبر کی جگہ مانگی ابا جان لے بھیق مانگ رہے ہیں فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ میلے گی واہ ہے شاہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا تاریخ کو شروعا کر دیا ارے چار پیسے اللہ نہ ان پہ دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائے گے کپڑا دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائے گا کھانا دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائے گا بکان دکان دوگے تمہیں اور مل جائے گے لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے یہ تو جنت کا چکڑا ہے احشاء صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کو لگے ہوئے ہیں ان کا درجہ عرض عظیم سے پلند ہے مگر ہمیں احشاء فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کرنیتی فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے میرے محبوب انہیں اللہ سے مانگ کے لیا تھا جاؤ میرے اللہ مالک ہے میں نے دے دی جب واپس آئی واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر عدب دیکھو فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ اما احشاء کا جواب لیٹھ کر سننا بیعت بھی سمجھا اٹھا کے بٹھایا بتایا کہ اجازت مل گئی رونے لگے انصاف کا دم بھرنے والوں عدل کا نام لینے والوں آو فاروق کا آخری انصاف دیکھو آخری یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے جب میری روپ پر واض کر جائے جب میرا دم نکل جائے مجھے غسل دے کر فارق ہو جاؤ جنادے کی پیار کر چکو جب میرا مکفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو میرا جنادہ اٹھا کر اممہ چاہ صدیقہ کی درغات اسی لے جانا کیوں کیا کریں گے والے جا کر فرمایا قیامت تک کہ آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے حکمران جو تھا بائیس لاکھ مربع میر کا حکمران جو ہے بازتا جو ہے اٹھارہ ہزار سیروں کفاتے جو ہے اونیاں دوا کے لے لیا ہوگا کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے فرما جب میں نہ بول سکو میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے میری حکومت نہ رہے میرا اتدار نہ رہے میری حکمرانی نہ رہے مو کفن میں چھپا ہوا ہو اما ایسا شدیقہ کے دروازے پر رکھ لینا پھر اجازت مانگنا کہ آج جی اجازت پھر دو اگر اجازت دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا اگر اس وقت اجازت نہ دیں تو جنت البقی میں دفن کر دیں اتنا بڑا امساق ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں جر ہے جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکی داری تھی پیرے داری کی جو اپنی پیٹ پر اٹھا کر آٹے اور خجوروں کی بوڑی اگر وہ ربا کو لاکھ دیت لیتا تھا جو یتیم اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا جو فاروق آدم کا اتقال ہوا مدینہ کے یتیم روئے مدینہ کے بیوارے روئی محتاج روئے اب کال ہماری حضرگیری کیا کرے گا تو یکم محرم الحرام اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو حدیثوں کو یاد رکھو تاریخی واقعات کو یاد رکھو اور جیسے شک ہو جیسے یقین نہ ہو آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے اب کالی کملے والے یہ تیری بائی طرف کون سویا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قدا دبعہ تو یوم القیامہ ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدی کے اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ بارو سے آزم کا تھا یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے ہاں قدا دبعہ تو یوم القیامہ اوگمہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی تمام صحابہ اکرام کے خادم بنو سارے صحابہ پکے سچے اہل بیعت سچے تمام کے تمام ضلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کسی کی برائی نہ کرو انشاءاللہ زندہ رہے اگلے ٹھومے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی شہادت بیان ہوگی باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے رواج ہے شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں جنگ نامے پڑھنے کا جنگ زیتون پڑھنے کا اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا اس لیے ہماری گزستہ دوسرے دوسرے سال کی کیسے پر ہیں شہادت میں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی یہاں میرے لڑکا بھار طیب درمازے پہ لیے بیٹھا ہے میں نے خود مانگائی ہے تاکہ عورتیں سنیں مرد سنیں پڑوسنیں سنیں آپ سنیں گھر والے سنیں اور اہل بیعت کی محبت سے واقف ہو جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیعت کی محبت کے بغیر بھی گزارہ ہے اہل بیعت کی محبت کے بغیر بھی گزارہ نہیں کیوں اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس دوان کی جو حضور کے کندے کے بیعت کے کھیلا کرتا تھا ایک بات عرض کر دوں آخری مامو چھوٹی سی بات ہے یہاں کندے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کا رضی اللہ تعالی اور حضور اپنے کندے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق آزم نے فرمایا سبحان اللہ کتنی شاندار خواری ہے کتنی شاندار خواری ہے تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہونا کہ کتنا شاندار خوار ہے شاندار بھی کتنا شاندار ہے کتنا بہترین ہے تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں آزان کس نے دی حسین کی حالت میں بھٹی کس نے ڈالی حسین کھیلتا کہاں تھا حسین کی زندگی کس نے بنائی تلبیہ کس نے کی تعلیم کس نے دی کس ماحول میں ہوئی یہ انشاءاللہ انڈا جماں صویرے صویرے آنا باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ خود سنو گوٹلوں پہ دکانوں پہ بیٹھکوں میں گھروں میں بیٹھ کر سنو صحابہ اکرام اور اہل بیعت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا یہ بھی عجر عظیم کا ذریعہ بنے گا وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا علیہ محمد اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا علیہ محمد نبی الامی الہاسم جوال علیہ مصحاب برہ الکرام یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما قاری عبدالاول کے سسر کو تکلیف اللہ پاک شفا فام لہ حاج مستمر رات فرمائے ایک اور ساتھی ان کا بھائی بیمار ہے میری طبیعت پورا ہفتہ ہو گیا بڑی ناساز ہے دعا فرماؤ اللہ تمہار سب کو صحت کلی عطا فرمائے موت آئے تو سب کو کلم اور امان والے موت عطا فرمائے یا اللہ سارے صحابہ اکرام کا خادم بنا اہل بیت کا غلام بنا سب جو جائز کام ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بدات قسم کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے الہو العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا صحابہ اکرام دیا اہل بیت دیا ان سب کی ہمیں حسان فرمائے اللہ سب کی دردوں کو دور فرمائے سب کی جھولیاں بھر دے سب کو اپنے خزانے سے مال مال کر دے